نا تا وہاں سرچاد ہے نا تا وہاں سرچاد ہے تازیاں نے شمر کے عرب نا تا وہاں سرچاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا ہے پھر بھی لے کر چل رہا ہے سنگ کا جوان سرچاد ہے تازیاں نے شمر کے نا تا وہاں سرچاد ہے سباناللہ اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے زاہر یہی اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے زاہر یہی آل احمد کے مسائب آل احمد کے مسائب کا سرچاد ہے تازیاں نے شمر کے نا تا وہاں سرچاد ہے پاس رکھ کر کچھ کہانا کاتلِ اکبر کو بھی پاس رکھ کر کچھ کہانا کاتلِ اکبر کو بھی دیکھو کتنا ہی رحم دل دیکھو کتنا ہی رحم دل مہربان سرچاد ہے تازیاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ شمر کے نا تا سرچاد جی توصل مہدی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے میں بلا تاخیر ججز کی طرف بڑھوں گا سب سے پہلے شاعر اعلی بیت سید محمد باکر زہدی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے سے نواز کیے توصل مہدی آپ نے جس کلام کا انتخاب کیا میرے نزدیک یہ کلام جو ہے فائنل میں آپ کو آنا اور آپ کو پڑھنا تھا اس حوالے سے آپ نے ایک کمزور کلام کا انتخاب کیا اور اس کلام میں وہ وزن کی جو صورتحال ہے وہ تقیبا ہر دوسرے شعر میں جو ہے ہمیں نظر آتی ہے پہلا ہی جو تازیان شمرکیا اور ناتوان سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کاروان یہ سنگ جو ہے یہ یہاں پر واقعی ایک سنگ بن کے لگ رہا ہے دوسرا مصرہ بے وزن ہو گیا سارا یہ جو دوسرا مصرہ ہے یہ بے وزن ہے اسی طریقے سے اب یہ جو لفظ قرآن ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسان کوئی لفظ نہیں ہو سکتا بے سکتا عام فہم ہے بے سکتا لیکن اس لفظ کے ساتھ بھی جو کچھ معاملہ ہوا وہ یہی ہوا کہ یہ اصل لفظ ہے قرآن مکمل لفظ قرآن ہے قصیدہ اولادِ مصطفیٰ کا سناو گا آپ نے نازہ ہیں جس پہ حق بھی وہ گھر ہے فاطمہ کا تو یہاں پہ آ رہا ہے قرآن یہ لفظ غلط ہے اس کا جو اصل وزن اور اس کا جو اصل تلفز ہے وہ ہے قرآن جی بالکل اور جو تیسرا بھی شہر ہے آپ کا اس میں بھی جو ہے وہ دوسرا جو مصرہ ہے دیکھو کتنا ہی رحم دل مہربان سجاد ہے اس کے اندر بھی جو لفظ رحم دل ہے جی وہ بتائیے درست ان کو تاکہ آئندہ کے لئے یہ ہے رحم دل انہوں نے رحم پڑھا ہے تو یہ رحم ہے یہ چار یہ زبر کے ساتھ نہیں ہے چار لفظوں سے بن کر یہ لفظ ہے اور آپ نے جو اس کو پڑھا ہے اور جس شاعر نے اس کو باندھا ہے وہ سہ حرفی باندھا ہے یہ ہے رحم دل تو یہ تو معاملہ ہوا بتا دیجئے گا کلام لکھنے والے کا بھی اس میں یہ غلطی ہے کہ کلام میں غلطیاں ہیں بہت ساری اور غلط لفظ باندھے گئے ہیں شاعری کے حوالے سے یہ بات میں تباتر کے ساتھ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جو بنیاد فراہم ہوتی ہے بنیاد جو ہے بنیادی پلوٹ جو ہے وہ شاعر کی طرف سے آتا ہے تو گروس روٹ لیبل پر یہ شاعر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب کلام کہے تو وہ ان تمام لوازمات کا خیال رکھے جو اساتذہ نے متعین کیے ہیں اور اس کے بعد کلام کہے کیونکہ اس کے بعد وہ کلام جائے گا آگے پڑھنے کے لیے تو پڑھنے والا بھی پھر اسی کی ہی ڈگر پر چلتا ہے ہو یہ رہا ہے کہ شاعر بھی اپنی جگہ پر اتنی ملت نہیں کر رہا اور جو پڑھنے والا ہے وہ شاعر کو حرف آخر سمجھ کے کے بعد جو اس نے کیا دیا اس کو کیا دیا اور اس کے ایک اندھی تقلید ہو رہی ہے اور وہ تحقیق نہیں اور وہ تحقیق نہیں ہوتی ہے اور وہ بات آکے چلتی ہے تو شاعر کو بھی خیال رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن پڑھنے والے کی کیونکہ دیکھیں آپ انتخاب کر رہے ہیں آپ کے لیے اور فائنل کے لیے اتنا بڑا کینوس تھا ہم نے آپ کے لیے کوئی قید نہیں لگائی تھی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے بلکہ آپ اس کلام کو اپنی مرضی سے منتخب کر کے لائے ہیں تو جب بھی آپ انتخاب کریں کلام کا تو اس کو شیریہ والے سے بھی چیک کروائیں اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں خیر اس میں کوئی ایسا مضمون تو مجھے ایسا نظر نہیں آیا لیکن مضامین کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں باقی جہاں تک تلفز تھا آپ کا تلفز آپ کا اردو کا ٹھیک رہا لیکن جہاں پر آپ کی گلتی ہوئی وہ اس لیے گلتی ہوئی کہ یہ کلام کی جو بے وزنی تھی اس نے جو ہے وہ آپ کوئی ادائیگی کے اندر بھی جو ہے نوازر ڈالا جی بالکل آگے بڑھتے ہیں آپ نے چونکہ انتخاب کلام کلام اور تلقص کے حوالے سے بتا دیا اب باقی معاملات آپ دونوں صاحبان دیکھتے ہیں تو جنابی استاد اکبر عباس صاحب سے گزارش کرتا ماشاءاللہ بچے نے بہت اچھی یہ کلام پڑھا ہے مشکل ترین کمپوز اچھا یہ مرحوم نزاکت علی ایسلا بازوالے یہ ان کی کمپوز ہے ان کی کمپوزیشن ہے اور بہت بڑے وہ بھی کمپوز ہرتے ہیں کیا بات ہے ان کی بھی تو یہ بڑی مشکل ترین ٹیون ہے جو اس بچے نے پڑھی ہے اور بہت اچھی پڑھی ہے ماشاءاللہ اور پہلا جو مصرہ تھا نا شیر کا اس میں تھوڑا سا یہ ہل ہے اس کے بعد میں ٹوٹل بہترین یہ پڑھتا وہ سر میں پڑھتا ہوا ہے اس کی درستی کا بتائیے گا بچے کو اس کا بیلنس خراب ہوگا سر کا ٹیون ٹھیک تھی سر کا بیلنس خراب ہوگا سر کا بیلنس خراب ہوگا یہ بیٹا آپ سمجھ رہے ہیں جارہا ہمارا مقصد اس پورے پروگرام میں شروع سے یہی تھا کہ ہم رینمائی کرتے جائیں اور آپ کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں تاکہ ان غلط اور آپ ان غلطیوں سے بچتے بھی رہے یہ بھی اچھی بات بہت اچھی بات ہے